اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سلوک کیا گیا پس اس کے کرنے والے کے حق میں جزاک اللہ خیراں کہہ دیا تو اس نے اس کی تعریف کی انتہا کر دی تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھلا کرنے والے کو جواباً ہمیں کیا کہنا چاہیے اس کے احسان کے بدلے میں کیا کلمات خیر کہنا چاہیے اس کی تعلیم دیئے ظاہر ایک دنیا میں انسان اپنے اقوال کے ذریعے سے یا احوال کے ذریعے سے احوال کے ذریعے سے احسان دوسرے پر کرتا ہے بھلا کرتا ہے اب کسی نے آپ کے ساتھ بھلا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایہ دے دی کہ اب جس کے ساتھ بھلا کیا گیا ہے وہ اگر کہہ دے گا جزاک اللہ خیراں جزاک اللہ خیراں جب کہہ دیا تو اس نے گویا کہ اس بھلا کرنے والے کی انتہائی تعریف کر دی یعنی اس نے تعریف کی انتہا کر دی اب اس سے زیادہ اور اس کی تعریف یا شکریہ نہیں کیا جا سکتا کیوں اس لئے کہ اس نے اس کے بدلہ اور احسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپورت کر دیا تو گویا کہ اس نے بھلا آپ کے ساتھ کیا اور آپ نے اس کو بدلہ دینے کی بجائے کیا کہ یا اللہ اب آپ اس کو جزا اور بدلہ دے دیجئے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابع اس کو بدلہ دیں گے اور وہ جزا اور بدلہ کیا ہوگا سبحان اللہ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے گویا کہ تعریف کی انتہا کر دی گویا کہ اس نے اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ اس کو بدلہ دے گا وہ انتہائی فضل کے ساتھ دے گا عدل تو کیا اللہ فضل کے ساتھ اس کو بہت نواز دیں گے اس لئے گویا کہ اب یہ اس مسرون قرار دے دیا گیا کہ جب مسلمان آپس میں کوئی ایک دوسرہ بھلا کرے اس پر جزاک اللہ خیرہ کہی جزاکم اللہ خیرہ کہ دیا جزاک اللہ خیرہ کہ دیا جزاک اللہ خیرہ کہ دیا جزاک اللہ آسل جزا کہ دیا اس طریقے سے شکریہ کرنا چاہیے اس سے گویا کہ آپ نے اس کے احسان کے بدلے کا حق ادا کر دیا اور حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے مطلب انسانوں میں کسی نے کسی انسان پر کوئی بھلا کیا اب سامنے والے سوچا کہ بھئی اس کی کیا مجال ہے یہ تو اللہ کی مرضی اور مشیعت سے اس نے بھلا کیا میں اللہ کا شکر کروں گا اس کا کیوں شکریہ کروں کیونکہ یہ نہ بھی چاہتا تو بھی اللہ نے اس کی ہاتھ سے کروا دینا تھا تو اللہ نے اس کی ہاتھ سے ہی کام کروایا ہے لہذا اس کا شکریہ نہیں اللہ کا کروں گا تو فرمایا کہ یہ اصل میں پھر اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے شخص کو بطور واسطے اور ذریعے کے استعمال کیا اور اس کی ہاتھ کے ذریعے سے آپ کو پیسہ دلوا دیا آپ کو کھانا دلوا دیا کوئی اور خیری کی چیز دلوا دی تو آپ سوچیں کہ اس کی ہاتھ کو اللہ نے قبول کیا اپنے فضل کے لیے اپنے انام دینے کے لیے تو یہ آدمی تو پہلے مستحق ہے کہ اس کا شکریہ کیا جائے کیونکہ وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے وہ آپ جیسے ایک انسان ہے تو آپ پہلے تو اس کا شکریہ کریں جب اس کا شکریہ کریں اس کے بعد اللہ کا شکریہ کریں تو گویا کہ لیکن اگر آپ نے اس کا شکریہ نہیں کر اللہ کا شکر کر لیا تو فرمائے اس نے پھر کوئی شکریہ نہیں کیا گویا کہ اللہ کا بھی شکریہ نہیں کیا اس لئے کہا کہ جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے پھر اللہ کا بھی شکر نہیں کیا اگر اس نے بظاہر اللہ کا شکر کیا بھی ہو تو اللہ کے ہاں وہ شکر کل آدم ہے وہ جی قابل رد ہے وہ قابل قبول نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اس نے اپنے جیسے انسان جو کہ محتاج تھا خود بھی اس سے اس کے باوجی ایسار کر کے آپ سے بھلا کیا ہے وہ تو پہلے شکریہ کا مستحق ہے اس لئے بہت سے معاشروں میں گوہ ہے کہ یہ بہت عام روٹین چلتی ہے چھٹ چھٹ بات پہ تینکیو کرتے ہیں یہاں امریکہ یورپ کی دنیا آپ دیکھ لیں کہ چھٹ چھٹ بات پہ تینکیو وہ بھی فوراں کہے گا تو تینکیو تو گوہ ہے کہ شکریہ چھٹی چیز پہ مادر اسکیوز می سوری فوراں کریں یہ اخلاقیات ہیں یہ معاشرتہ ہیں جو خود دین اسلام نے اہل اسلام کو دی آج مسلمان انچہ سے غافل ہو گئے ہیں کہ وہ جہاں کسی کوئی چیز لے بھی لیں گے نخوت کے ساتھ لے گا آگے تینکیو بھی نہیں کریں گے وہ کہا گا نہیں جی اللہ کہا تینکیو کر دیا میں نے نہیں نبی نے کہا دیا تمہارا تینکیو پھر اللہ کے ہاں بھی قبول نہیں ہے اس لئے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب گوہ ہے کہ من سنیہ یلی معروفون جس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جائے فرمایا فقال لفائلی ہی تو اچھا سلوک کرنے والے کو یہ کہہ دے کہ جزاک اللہ خیرن اللہ تعالیٰ تجھے جزا خیر دے بہتنی بدلہ دے تو فرمایا فقد ابلغ فسرائی اس نے تعریف کی انتہا کر دی کیا کہ بدلے کی انتہا کر دی ہے یاد یہ کہنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی دعا ہے یہاں تھا کہ گھر میں اپنے بچوں کو بھی کہنا چاہیے اگر بچی نہیں آگا پانی پلا دی باپ کو تو باپ کو کہنا چاہیے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیرن یہ کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرن کہہ دیا جزاک اللہ خیرن کہہ دیا اگر کعف کا زیر کیونکہ بچی ہے تو مونس کا استعمال کرنا ہے تو وہ ضمیر استعمال کرے کعف زیر کی اگر نہیں پتا تو اذنہ ہی کہا جزاک اللہ خیرن جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چھٹ چھٹ دعائیں ماں کو بیٹی نے کوئی چیز دے دی اس کو جزاک اللہ خیرن اگرچہ آج ہمارے مول میں تینکیو چل پڑا ہے تو امہ بھی تینکیو کر دی اببہ بھی تینکیو کر دی تا ٹھیک ہے وہ آپ نے شکریہ کا تو حق داؤ گیا لیکن نبی نے جو بات کہی کہ فَدْ أَبْلَغَ فِسْسَنَائِ یہ شان حاصل نہیں ہوگی تینکیو کہنے سے یا شکریہ کہنے سے یہ شان حاصل نہیں ہوگی فَدْ أَبْلَغَ فِسْسَنَائِ تحریف کی انتہا کر دی بدلے کا ایسا جب وہ عوض دے دی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے وہ جزاک اللہ خیرن سے ہی آسیر ہوگا یا اس کے احتمام کرنا چاہیے دعائیں دینے چاہیے بچوں کو دعائیں دیں بڑوں کو دعائیں دیں چھوٹی دیں تو گھر کے اندر یہ محول بنائیں تینکیو کے ساتھ یہ محول بنائیں جزاک اللہ خیرن کا ہاں جو غیر مسلم ہیں جو ان معانات کو نہیں جانتے ہیں ٹھیک ان کو آپ تینکیو کریں کوئی بات نہیں شکریہ کریں جو ہے جزاکر بہن بھائی اگر ایک دوسرے کوئی چیز لیتے دیتے ہیں فوراں کہے بھائی جزاک اللہ خیرن کیا ہوگا اس نے کو آپ نے دعا دے دی ہے اور اس کا رفع پہنچے گا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان جو ہے وہ اسلامی اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین